بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت بہت کچھ چل رہا ہے ایک جانب تو عمران خان کے خلاف ہر ممکن جہاں جہاں سے عمران خان کو گھیرا جا سکتا ہے وہاں وہاں سے عمران خان کو گھیرا جا رہا ہے لیکن جہاں سے عمران خان کو گھیرا نہیں بھی جا سکتا وہاں سے بھی کوششیں کی جارہی ہیں اور عمران خان کے خلاف اقدامات اب بہت زیادہ اگلے لیول پر جا چکے ہیں اور یوں لگ رہا ہے کہ وقت کم مقابلہ سخت ہے عمران خان کو اگر پکڑا جاتا ہے تو کسی ایک کیس میں تو پکڑا جائے گا لیکن اس کے بعد کے بندوبست ہیں یعنی اتنے کیسز بنے ہوئے ہیں اتنے معاملات عمران خان کے آلیڈی خراب ہو چکے ہوں کہ عمران خان آسانی سے باہر نہ آسکے اس میں تحریک انصاف کہاں پر کھڑی ہے الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی پر پبندی اور یہ تمام تر آپشنز ڈسکس ہو رہے ہیں عظم خان جنہوں نے سائفر والے معاملے پر بہت بڑا سرپرائز دیا خاموشی سے نیب کے دفتر بھی پہنچے ہیں عظم خان صرف سائفر کے معاملے پر بات نہیں کر رہے بلکہ معاملہ اس سے بہت زیادہ آگے بڑھنے جا رہا ہے اس حوالے سے بھی میرے پاس ڈیٹیلز ہیں جبکہ آج جی ایچ کیو نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے اور موجودہ ملکی صورتحال میں حلچل مچا دینے والی خبر ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر کی طرف سے کچھ بہت بڑے فیصلے لیے گئے ہیں اور یہ فیصلے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ملٹری کے لیے پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور اس میں ایک بڑا کلیر میسج ہے کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے بہت سی باتیں چل رہی ہیں آپ کو پتہ ہے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹینٹ جنرل ندیم انجم کی ایکسینشن کی بات چل رہی ہے گورمیٹ نے یہ درخواست آرمی چیف سے آلرڈی کر دی ہوئی ہے صرف ایک جنرل کی نہیں بلکہ ایک اور لیفٹینٹ جو کہ غالباً سی جی آئیس ہیں ان کی ایکسینشن کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا پر بہت سے رومز چل رہی ہیں اس حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں اور آرمی چیف نے پورا منظر نامہ بدل کے رکھ دیا ہے ناظرین اکرام ایک جانب تو عمران خان کے لیے مشکلات ہیں لیکن کہیں نہ کہیں سچ اور حق زبان پہ آ جاتا ہے سیشن جج فروق فرید بلوچ نے نو مئی کے واقعات پر عمران خان کے خلاف بنائے جانے والے وہ مقدمات جن مقدمات میں جی آئی ٹی نے عمران خان کو قصور وار ٹھر آیا ہے سپیشل پروسیکیوٹر جس نے یہ بات بتائی عدالت میں اس کی نواز شریف کے ساتھ متعدد اور لا تعداد تصاویر سامنے آ چکی ہیں یہ جو ایک فیصلہ آیا ہے ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جاج اسلام آباد فروق حبیب بلوچ کا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور انہوں نے جو الفاظ لکھے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں یعنی کہ یہ ان کی بدنیتی پر مشتمل ہے اور کوئی بہت بڑا مقصد ہے مزاکہ خیز اور ریڈیکولیس قسم کے ان کے طریقے ہیں عمران خان کو ان کیسز میں مجرم قرار دینے کے اور یہ حقیقت بھی ہے یہ ایک ریالٹی ہے یہ آپ پاکستان کے بچے بچے سے پوچھ لیں اس وقت عمران خان کی مقبولیت کو دیکھ لیں کہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان یا پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے ہم نے الیکشن میں نہیں جانا آئین اور قانون کی تو پہلے ہی یہ دھجیاں اڑا چکے ہیں اس ملک کے اندر آئین اور قانون نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں آئین موتل ہے قانون موتل ہے سب کچھ اپنی مرضی سے ہوتا ہے مجھے بس یہ سمائی نہیں آرہی کہ عمران خان کو زیادہ عرصہ پابندے سلاسل رکھنے کے لیے جیل میں رکھنے کے لیے جنانے کی کیا ضرورت ہے اس وقت ملک میں جس طرح کی اندھیر نگری چوپٹ راج ہے چاہے شہر یار افریدی کو جس طرح رات گئے جیل سے لے کر نامعلوم افراد چلے گئے تو یہ سب کچھ تو ویسے بھی آپ کر سکتے ہیں اتنی محنت کر کے اتنے ریسورسز اور اپنا وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے یہی جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں بھی کہا گیا کہ جج صاحب کی جو نیت ہے اور جتنی تیزی سے جج صاحب پھورتیوں کے ساتھ اپنے کام کر رہے ہیں اور جج کی جو فیس بک پر عمران خان کے خلاف پوسٹیں آئی ہیں اور وہ اطراف کر چکے ہیں کہ وہ اکاؤنٹ ان کا ہے لیکن پوسٹیں ان کی نہیں ہیں تو اب وہ کھلا عمران خان کے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب پھر یہ اتنا جرہ کا ٹرائل کا یہ ڈھونگ نہ رچائیں ڈائریکٹ فیصلہ دیں جو آپ کو محصول ہوا ہے تو ناظرین اکرام یہ چیزیں بڑی واضح ہو چکی ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کیا چل رہا ہے دوسری جانب کوئٹا میں قتل ہونے والے کیس وکیل کے کیس میں عمران خان کی اپیل سننے والے سپریم کورٹ کے بینچ کو بھی تبدیل کیا گیا ہے آپ کو پتا ہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے بھی چیف جسس نے کہا کہ ملٹری ٹرائل شروع ہونے سے قبل عدالت کو اگاہ کیا جائے عدالت کو بتایا جائے لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ چیف جسس نے غیر موینا مدت کے لیے سماعت اب ملتوی کر دی ہے تو آپ یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک بڑا فضول قسم کا فیصلہ اس کیس کے اندر بھی آئے گا بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسس نے عمران خان کو باندھ کے فوج کے آگے ڈال دیا ہے مطلب یہ کچھ لوگ اس کا تجزیہ کرنے والے اس طرح سے کر رہے ہیں لیکن اللہ خیر کرے اتنے معاملات بھی نہیں ہیں ملٹری کورٹ ایک لاسٹ ریزورٹ کے طور پر یوز ہوگی ملٹری کورٹ کا آپشن استعمال کرنے والے بھی اس آپشن کا استعمال کوئی زیادہ شوق سے نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اب سپریم کورٹ کے بینچ میں جسس مسررت حلالی کی جگہ جسس محمد علی مذر کو شامل کیا گیا ہے سپریم کورٹ نے بیس جولائی کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے چوبیس جولائی کو کیس کی سماعت جسس یایا افریدی کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کرے گا سپریم کورٹ کے بینچ میں تیسرے جج جسس مظاہر علی اکبر نکوی ہوں گے جبکہ عمران خان کو چوبیس جولائی کے روز صبح دس بجے ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے دوسری جانب عمران خان کے سابق پرنسپل سیکرٹری آزم خان جن کا ایک سو چونسٹ کا بیان سامنے آیا اور اس کے بعد ایک پورا عمران خان کے خلاف پلوٹ تیار کیا گیا یوں لگ رہا ہے کہ نیب کے آرڈینیس میں جو تبدیلی کی گئی یہ صرف خان صاحب کے لیے ہوا ہے اس میں جو بندہ وعدہ معاف گواہ بنتا ہے اس بندے کے لیے بھی کچھ معاملات کیے گئے ابتداء میں یہ لگ رہا تھا کہ یہ ایک نکتہ ملک ریاض کے لیے ہوگا لیکن آزم خان پیش ہوئے ہیں نیب میں قومی اتصاب بیورو نے سابق وزیر آزم کے پرنسپل سیکرٹری آزم خان کو بیس جولائی کو نوٹس جاری کیا تھا جس میں آج انہیں دس بجے نیب راول پنڈی میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی تھی اچانک وہ منظر عام پر آئے کل انہیں نوٹس جاری ہوا آج انہیں حاضر ہونے کا کہہ دیا گیا یہاں پہ جو انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ شروع میں صرف تصویر آئی کہ آزم خان نے ماسک پہنا ہے اور ایک گاڑی نیب کے پاس کھڑی ہے سویک اور وہ اس گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں تو اپیرنٹلی یہی لگ رہا تھا کہ خان صاحب کے خلاف کچھ معاملات چل رہے ہیں ناظرین اکرام آزم خان ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں تنہا نیب میں پیش ہوئے جہاں انہوں نے نیب کی مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے بیان ریکارڈ کروایا اور ٹیم کے سوالوں کے جواب دیئے ذرائع کے مطابق آزم خان نے اپنے بیان میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سے متعلق پہلے سے موجود دستاویزات کی تصدیق کی اور بتایا کہ پیسے کس طرح سے ادا کیے گئے ذرائع کے مطابق آزم خان نے تصدیق کی کہ جو رقم پاکستان کے ایک اکاؤنٹ میں آئی ان سارے معاملات میں وہ اینی شاہد ہیں انہوں نے بہت سی چیزوں کو دکھایا ہے عمران خان بھی اس حوالے سے ہدایات دیتے رہے ذرائع کے مطابق آزم خان نے مزید بتایا کہ اس حوالے سے کابینہ اجلاس کے لئے جو سمری تیار ہوئی جس کی منظوری کابینہ نے دی اس کی تیاری میں شہزاد اکبر کا بنیادی کردار تھا سمری پیش کرنے سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی جو عمران خان کے ساتھ ہوئی اس میں شہزاد اکبر بھی موجود تھے ذرائع کا کہنا ہے کہ آزم خان نے نیب کے سامنے کابینہ اجلاس کے حوالے سے پوچھے جانے والے سوالوں کے جواب دیئے اور سمری کے حوالے سے میٹنگ کا احوال بھی نیب کی ٹیم کے سامنے رکھ دیا ذرائع کے مطابق 190 ملین پاؤنڈ کیس میں آزم خان نے عمران خان کے دعوے کے برعکس بیان دیا ابھی تک جو میرے پاس خبر پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے جو کلیمز ہیں ان کے برعکس ان صاحب نے بیان دیا ہے اور بتایا کہ کس کس موقع پر عمران خان نے انہیں کس کس طرح کی ہدایات جاری کی جبکہ شہزاد اکبر بھی رقم کے حوالے سے مشاورت کرتے رہے اس حوالے سے کابینہ میں سمری پیش کرنے کا فیصلہ سابق وزیر آزم پاکستان عمران خان کی منظوری سے ہوا تو ناظرین اکرام آپ سمجھ جائیں جی آئی ٹی نو مائی کے واقعات کے اندر خان صاحب کو کسور ہوا ٹھہرا چکی ہے توشہ خانہ والے معاملے کے اندر جاج صاحب بہت زیادہ پھورتیاں دکھا رہے ہیں مطلب دنوں کا معاملہ یہ ہونا ہے پھر آزم خان نے سائفر والے معاملے کے اندر بھی مکو ٹھاپ دیا چوبیس کوشہ محمود قریشی اور اسد عمر بھی کچھ نہ کچھ وہاں پہ بتا کے آئیں گے یا ان میں سے کوئی ایک تو کچھ نہ کچھ بتائے گا پھر یہ نیب والا بھی ایک سو نبے میلین پاؤنڈ والا کیس بھی چل پڑا ہے تو سارے کیسز جو بنائے گئے تھے وہ تقریباً مکمل ہو چکے ہیں تو یہ ساری چیزیں کس طرف جا رہی ہیں یہ سب کو سمجھ آ رہی ہے دوسری جانب ناظرین اکرام پاکستان کی ملٹری کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ بہت سی چیزیں سامنے آئیں بہت سی پروموشنز اور بہت سے معاملات ہوتے ہیں کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی اس کا علامیہ بھی آیا اب ایک تو جو پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے جو کہ آئی ڈونٹ ٹھنک کہ کیا جانا چاہیے وہ اوٹی ایس اور پی ایم اے والا پروپوگنڈا ہے جو کہ قابل مضمت ہے پی ایم میں جو کہ لانگ کورس والے افسران ہوتے ہیں آرمی چیف جنرل آسم منیر ایک سپیشل پروگرام تھا آفیسلز کی ٹریننگ کا اوٹی ایس اس کے ذریعے آئے تھے لیکن ملٹری میں ڈسپلن ہی ہماری ملٹری کی سب سے بڑی طاقت ہے اوٹی ایس اور یہ اس طرح کی چیزیں کرنا ٹھیک نہیں ہے اب یہاں پر ایکسٹینشنز کا بھی کوسٹن ہے اور دو ایکسٹینشنز کی ریکویسٹ بھی دیوی تھی جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹینن جنرل ندیم انجم اور اس حوالے سے کچھ صحافیوں نے خبر دی کہ انہیں ایکسٹینشن دی بھی جا چکی ہے لیکن کور کمانڈر کانفرنس کے بعد کچھ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوئیں جو ایک بڑا کلیر انڈیکیشن ہے بہت واضح اشارہ ہے کہ آرمی چیف کیا چاہتے ہیں فوج کے اندر آپ کو پتا ہے کہ آرمی چیف آل ان آل ہوتا ہے باجوہ صاحب جاتے جاتے کچھ میجر جنرل کو لیفٹینن جنرل بنا کے چلے گئے تھے حالانکہ وہ ریٹائر ہونے والے تھے یہ ٹیکنیکلی حق جنرل آسے منیر کا تھا لیکن آرمی چیف کچھ بھی کر سکتا ہے آرمی چیف کے پاس بہت زیادہ ایبسلوٹ پاور ہوتی ہے تو ایک آفیسر جو کہ آرمی چیف کے بڑے چہتے ہیں اور ان کے ساتھ آرمی چیف کا بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن ہے انہوں نے پروموٹ ہونا تھا برگیڈیا سے میجر جنرل تک اور تقریباً آپ کہہ لیں کہ ایک دو پوائنٹس نیچے تھے یعنی آرام سے وہ اوپر لائے جا سکتے تھے لیکن آرمی چیف نے اس پر کلیرلی نو کہا اور کہا کہ میرٹیز میرٹ اور کچھ ایکسٹینشنز کے بھی کیسز ہوتے ہیں مثلاً کوئی کرنل ہے کوئی برگیڈیا ہے کسی مشن پر ہے یا کسی پروجیکٹ پر ہے تو اس کی ریٹائرمنٹ کے دو مہینے ہیں لیکن پروجیکٹ کو چھ مہینے رہتے ہیں تو ایسے کیسز میں ہوتا یہ ہے کہ مائنر لیول پر ریٹائرمنٹ کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے تو ان سب پر بھی آرمی چیف نے ایک واضح نو کہی ہے کہ اب صرف میرٹ چلے گا اب اگر میرٹ چلے گا تو اگر اس خبر کے پیرائے میں ہم دوسری خبر کو دیکھیں جو آلیڈی پاکستان کے میڈیا میں گردش کار رہی ہے کہ گورنمنٹ ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے ندیم انجم کو تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنڈ ڈیولپمنٹ ہوگی اور اسے اس پرائے میں دیکھا بھی جا رہا ہے لیکن یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا